پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت بڑا سلام ناظرین بڑا اہم موضوع عمران خان کے میان میں کھلبلی مچاتی اب اگر دیکھا جائے تو اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے مگر آپ کے علم میں آئے گی یہ تیرہ پارٹیاں ومی چیف آف آرمی سٹاف ومی چیف جسٹس سپریم کورٹ یہ پہلی اس بہانے میں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو رگڑا پھیرا جائے اور عمران خان خود دیئے ایسا موقع جو ہے وہ دی رہا ہے ان لوگوں کو اب اگر دوسری طرف دیکھیں کہ شباز شریف صاحب لندن آ رہی ہے شباز شریف صاحب لندن کیوں آ رہی ہے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں یہ جب آپ نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں اور اس میں یہ اجازت لے رہی ہے کہ نیا چیف آف آرمی سٹاف کون ہوگا ایک قوم کا مجرم جس پہ اربوں روپے کے یہ لگے ہوئے ہیں چارجز اور اس پہ یہ بھی الزام ہے کہ وہ اپنی جو زمانت پچاس روپے میں کروا کیا ہے ہوا ہے وہ بھی جھوٹ تھی فریب تھی بیمار نہیں تھا اللاج اس کا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا وہ بندہ اب یوکے سے انگلینڈ سے بتائے گا کہ ہمارا چیف آف آرمی سٹاف کون ہوگا اس میں اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے جو میرٹ پر فیصلے ہوتے ہیں وہ کہاں سے ہوتے ہیں اور کون لوگ کرتے ہیں دوسری طرح جو میں آپ کو یہ خبر دے دیتا ہوں کہ تیرہ جماعتوں کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے عمران خان کو ناہل قرار دینا اور جو مرضی ہو جائے عمران خان جو ہے وہ ناہل ہوگا اس کی پارٹی پر بھی پبندیاں لگے گی اور آپ کا کام ہے کہ روزانہ بارہ تیرہ پریس کانفرنس آکے لوگوں نے کرنی ہے جو جھوٹ اور فریب آپ نے بتانا ہے اور ہر بعد میں یہ ضرور رکھنا کہ ہم اداروں کے متعلق کوئی بات سننا پساند نہیں کریں ہمارے ادارے اتنے مخلص ہیں اتنی خدمت پاکستان کی کارنے ہیں ان کے خلاف بات کرنی بھی نہیں چاہیے ہمارے اداروں میں بڑے مخلص لوگ ہیں کراچی میں جو فلڈ آیا ہو گیا ہے جو آپ نے دیکھے وہ جو نالے تھے جو جگہ جس سے پانی گزرتا ہے وہ ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے افیسروں نے بیج دیئے مہاں لوگوں کی رجفنیاں ہوگی ہمارے ادارے بڑے مخلص ہیں ملک کے لیے آپ کے علم میں ہے کہ کس طرح کے کام مہاں پہ ہوتے ہیں قبضہ مافیا کے پیچھے جب پتا کیا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی ادارے کا بندہ نکل آتا ہے ایسے زبردست ادارے ہیں کہ ایک بندے کو نظر نہیں آ رہا تھا آندھا تھا اس کو ڈرائیوگ نسانس سے ہمارے اداروں نے جاری کر دی بڑی خدمت کر رہے ہیں ملک کی آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اتنی خدمت کر رہے ہیں تو اگر ڈالروں کا بڑا بریوکے سے کراچی ائرپورٹ پر مل بھی جائے تو اتنے مخلص ہیں ملک کے ساتھ کہ ایک پیسہ زیادہ نہیں جاتا بلکہ اس افیسر کو مروا دیا جاتا ہے جس نے اس کو پکڑا ہوتا ہے جس بندے کے پاس یا جس عورت کے پاس یا جس لڑکی کے پاس ڈالروں کا بریوکے سو ہوتا ہے اتنے مخلص ادارے آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے ہیں اور یہ اتنے وفادار ہیں کہ اس کا آپ یہ حساب لگائیں کہ یہ سلاب آج کا لائے ہوا ہے ہمارے اداروں پہ کوئی اعتماد نکال رہا ہے اتنی انہوں نے اپنی عزت بنائی ہوئی ہے کہ لوگ عمران خان پہ وہ تو ایک عام سمجھیں اس وقت کوئی گورنمنٹ میں تو نہیں ہے اس پہ لوگ اعتماد کر رہے ہیں اداروں پہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں اتنی عزت اللہ تعالی نے ہمارے اداروں کو دی ہوئی ہے اور پھر اتنی عزت اداروں کو دی ہوئی ہے کہ لوگ وہاں پہ تڑپ رہی ہے وہاں پہ امداد بھی پہنچ رہی ہے لیکن ان کو ملنی رہی ہے مڑی یار بیسے کیسی بات ہے ایسے لوگ ایسے ادارے آپ کو کہیں ملیں گے میں نائنٹین ایٹی فائم میں اپنے ادارے اس کو پندران اپیر اشوت دے کے شناتی کارڈنوا کیا ہے تھا وہاں تھے کہ ایسی صورت آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملتی میرے پیپر بھی ٹھیک تھے میں پاکستان نہیں تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا ایک دو چکر بھی لوگ آئے اداروں والوں نے بڑی خدمت کاررے وہاں بیٹھے بچارے گرمی میں پانچہ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے عمران خان نے بات کر دی آج ہائی کورٹ کے جو اسلامباد کے چیز جسٹس ہے انہوں نے بھی کہا کہ داروں کے خلاف بات نہیں کی جائے یہ داروں نے اتنی پاکستان کی حزت بنائی ہوئی ہے ہمیں کوئی کرزہ نہیں دیتا ہمیں کوئی پیسہ ہی نہیں دیتا ان کو پتا ہے کہ لینے کہاں سے ہیں ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ عمام کے اوپر اگر ٹیکس بڑھاؤ امام کے لیے اور بھی مسئیبتیں کھڑی کرو پھر آپ کو کرزہ دے گے جب ہم لوگ یہ سب کچھ کار بھی دیتے ہیں ہمارے دارے کار بھی دیتے ہیں پھر بھی وہ مکر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں ابھی اور ان کا گلہ دباؤ ابھی مزا نہیں آیا تو یہ دیکھے کہ ہمارے داروں نے عزت بنائی ہوئی پاکستان میں کیسے زبردر سے دارے ہمارے تو سال فخر سے بلند ہو جاتے ہیں اگر آپ دیکھے تو یہاں کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں آپ کا کام ہو جاتا ہے آپ نے کسی کے زمین پہ قبضہ کرنا ہے مہاں بھی ہمارے دارے باشو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں آپ مہاں پہ پیسے لگائیں آپ کے پاس پیسے ہے تو آپ کی زمین ہوگی آپ نے کسی بیوہ کا حق مارنا ہے آپ کو فکر کی ضرورتی نہیں بینزیر انکم سپورٹ پہ اگر بڑے بڑے لوگوں کی بیگمات نے شاپنگ کرنی یا پیسے کیسی زبردر چیز ہے آپ کو کوئی پوچھنے اللہ نہیں بازجی عمران خان نے یہ کہہ دیا اب اس کو پکڑ لو اس پہ گداری کا مقدمہ ڈال دو اس پہ یہ ڈال دو اس میں وہ ڈال دو یہ انتظار بس کرتے رہتے ہیں اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے میرٹ کا جو حال میں نے آپ کو شروع میں بتا لیا وہ آپ سب کے سامنے یا یا میرٹ بھی آیا جنر یا یا جنر یو میرٹ بھی آیا جنر زیاں میرٹ بھی آیا جنر مشرب نے جہاز میں میرٹ کے ذریعے کنٹرول ملک کا سنبھال لیا اور نہیں بے شمار ایسے واقعات ہیں زبردست ہے نا ہم تو اداروں کے خلاف بات کرنی نہیں چاہیئے جس طرح ماشاءاللہ یہ اداریں یا خدمت کارنے مزاری مران خان صاحب کیوں وہ اس طرح کی باتیں کرتے تو اب جو اگلی بات میں بتانے ہوں کہ جو بہت ہی خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ مران خان کو اگر یہ پکڑتے ہیں وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ مران خان کو گرفتار کرنے کے لیے اس پر کیس ڈالا جائے گا اگر تو وہ پکڑتے ہیں تو پھر ایک اور مسئلہ بن جائے گا مسئلہ یہ بنے گا کہ وہ جنابی علی پرابلم یہ ہوگی کہ ملک میں خانہ جنگی کا خطرہ شروع ہو جائے گا اور یہی وہ جو لوگ ان کو لے کے آئے تیرہ پارٹیوں کو ہمیں چیوہ پارمیس تھا یہی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہو پاکستان جس طرح سندھ کے آرے تھے سلافیہ سے پچاس سال پیچھے جلا گیا جن لوگوں نے ان کو مہاں پہ میرا خیال دعوت دی کہ آپ وہ گورنمنٹ کریں اور گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں لوگ ان کے نام سے بھی نفرت کرتے ہیں لوگ اتنی نفرت ان کے نام سے بھی کرتے ہیں شاید وہ شباہد شریف ہے چاہے وہ اور بھی لوگ ہے کہ میں بتا نہیں سکتا یہاں میرے پاس ریکارڈنگ آجاتی ہے وہ گاڑیاں دے رہے گاڑیاں اور لوگ کو بھی دے رہے ہیں میں تو وہ چلاتا نہیں پروگراموں میں کیونکہ ہمارے چینل کا بھی کوئی نہ کوئی میار ہے اور سب کو بتا ہے لوگ اتنی تنی گندی گاڑیاں دے رہے ہیں یہ ہماری گورنمنٹ کی حصد ہے یہ ہمارے وزیراعظم کی حصد ہے میں نے صبح بھی پروگرام بتایا تھا کہ اس کو پتہ نہیں کہ کہاں مبارک بات دے نہیں اور کہاں یہ کہنا ہے کہ خدمت ہوئی ہے تو یہ چیزیں جو ہے یہ بڑی ہی خوفناک ہے پاکستان کی اور اس پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو آنے والے دن ہے عمران خان کو الیکشن سے پہلے جو زمنی الیکشن ہے اس سے پہلے شاید یہ ناہر قرار دے دے کیونکہ دالتوں کو بھی اب یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑنا نہیں ہے اور اس کو ناہر قرار دے گا دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے باقی جو بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں چیفہ فارمی سٹاف کا اللہ کرے وہ کوئی ایسا مندہ ہو جو میں بے وطن ہو جس طرح عمران خان نے کل کہا محبے وطن میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ کو صرف سردوں کی فاظت کے لیے نہیں اندر بھی اگر کوئی گڑھ بڑھ ہے تو وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے آپ نہیں دیکھنا ہو اور وہی بندہ یہ کام کر سکتا ہے جس کو پتا ہو کہ پاکستان کتنی کربانیوں کے ساتھ حاصل کیا کتنی میند کے ساتھ حاصل کیا وہی بندہ یہ کام کر سکتا ہے ناظرین جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہمارے اداروں کا آج نمونہ ہے یا اداروں کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سڑکوں پر لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پہ کوئی مدد نہیں پہنچ رہی کوئی پوچھنے اللہ نہیں آپ کو دیکھنے جا کے پوری دنیا سے مدد آ رہی ان تک نہیں پہنچ رہی اس لیے جو ہمارے سیاستدان ہیں بوڑے ہوگے پھر ان کی نسل در نسل آ رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دہت دے کہ ان کی بھی آنکھیں کھول لیں ہمارے چینل کو سبسکرائب پھر جڑے لیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم ناظرین پروگرام آج مبارک کے ساتھ بہت ہی تکلیف تھے حالات خوفناک منظر آج جس پہ میں بات کروں گا آپ بھی پریشان ہو جائیں گے ہوا یہ ہے کہ جو اسلامباد ہے پلڑی ہے موٹر وے جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مدد کی لئے پکار رہے ہیں پوری دنیا سے مدد جا رہی ہے مگر ان تک نہیں موٹی اور وہاں سے ہزاروں گاڑیاں گزر رہی ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ بے شمار دنیا سائٹوں پر بیٹھے ہوئی ہے اور کسی کے پاس ایک چار پائی ہے کسی کے پاس کوئی کپڑا ہے جو اسے اوپر ڈالا ہوا ہے کسی کے پاس ٹینڈ نہیں ہے پراپر جو ہے اور جو گورنمنٹ ہے وہ پکنک منا رہی ہے پکنک اس لیے میں آپ کو بکہ رہا ہوں کہ وہ اسلامباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی فکر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے وزیراعظم کو لے کے پھر رہے ہیں اور وزیراعظم کو یہ بھی پتا نہیں کہ کیا بات کہاں پہ کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی ہے وہ مبارک بات دیتا پھر رہا ہے کس چیز کی مبارک بات دے رہے ہو یہاں پہ لوگ آپ اس کی تقریریں سنیں میں اس کو مبارک دیتا ہوں کس چیز کی مبارک دے رہا مطلی یہ ہے کہ آگستان میں لوگ تقریب میں آئے اور یہ وہاں پہ اس کو یہ نہیں بتا کہ بات کیا کرنے اور جو میں آپ کو بات بتانے والا ہوں کہ اتنے جاہل لوگ کا ہیں یہ گورنمنٹ میں اس وقت چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہے کہ ان لوگوں کو وہاں سے کہیں بھی بندوست نہیں کیا کہ کہیں خیمے لگا کے کسی گراؤنڈ میں وہاں پہ ان کو موک کیا جائے مفوظ مقام کے اوپر اگر کوئی گاڑی بے کابو ہو جائے اور وہ ان کے اوپر چڑھ جائے چھوٹ چھوٹے بچے بھی ساتھ ہیں تو کون ذمہ دار ہے یہ حالت ہے وہاں پہ سالہ دن آکے ابھی خواجہ صرف بڑی تقریر کر رہا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ ہیلیکپٹر پہ پھیل رہا ہے اور اس نے ملک کا بڑا گرک کر دیا ہے یہ ملک کی سلامتی کے لئے خطرہ ہے وہ بھی اتنے سالوں سے تو آپ بیٹھے ہوئے تھے پٹے ہوگئے آپ جوانی میں آئے تھے آپ کھا کھا کے حرام سا رہی تو پھر بھی پاک صاحب کی حالہ نہیں بدل سکے عمران خان کو تو بھی آپ نے موقع ہی نہیں دیا اچھی طرح اور امیدہ آپ اس طرح اس کے پر لگائی ہوئی ہے کہ اس نے ملک کا بڑا گرک کر دینا ملک دوالی آجانا آپ نے کونسی قصر چھوڑی ہی ہے ملک کو بچانے میں مجھے یہ ہوتا ہے سندھ پچاس سال پیچھے چلا گیا سندھ کی حالت آپ اندازہ کریں کہ پہلے کیسی تھی اور وہاں پہ یہ ان کے لوگ کی کہہ رہے ہی آکے کہ جناب سندھ میں بہت برے حالات ہوتے جائے وہاں پہ لوگ جو ہے وہ بڑی تکلیف ہیں پجاب میں بھی ایسی ہی ہے یہ خیبر پختونخان میں بھی ایسی بلوچستان میں بھی ایسی اب پراملنج جو یہاں میں آپ کو بتا رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ احساس نہیں ان لوگوں کو ایک تو یہ ہے دوسرا انہوں نے جان بوجھ کے ان لوگوں کو موٹر وے کے اوپر اس طرح چھوڑ دیا کہ ان کی مدد نہ کی جائے کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ ان کی ویڈیو بنابنا کہ بیجک اور باہر کے ممالک سے پیسہ آئے اور پیسہ ہمارے کابو میں آئے اور وہ ہم پھر جو ان کا طریقہ باردات ہے کہ لے کے تطر بطر ہو جائے آپ اندازہ کریں کہ اگر جو لوگ موٹر وے کی سائٹ پہ یہ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں پانی کی ضرورت ہے وضو کرنا نماز پڑھنے واشروم جانا عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں موڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں ان کو پرائیویٹ طور پہ لوگ آٹے آدھانا چاوز بچارے وہ وہی پہ بچارے بنا کے کھائیں گے جس طرح بھی کھائیں گے اب یہ بارش آ جائے تو پھر کیا بنے گا یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کہتے ہیں ہماری حکومت بہت کابل ہے ہمارے پاس بڑی اچھی ٹیم ہے خاک اچھی ٹیم ہے آپ کے پاس آپ کو ابھی تک یہ نہیں بتا اگر میں آپ کو تھوڑی سی یہاں مثال دیتا جاتا ہوں کہ دیکھیں ہر جگہ پہ کوئی لوگوں کے مسئیبت آ سکتی ہے جرمنی ہو انگلینڈ ہو کوئی بھی ہو مگر لوگ کے پاس عقل تو ہے آپ لوگ کے پاس عقل بھی نہیں ہے یہ فوری طور پر ایسے کیمپ تیار کرتے ہیں جہاں پہ ان لوگوں کو رکھا جائے ان کو تمام صورتیں دی جائے اول تو یہاں پہ کیمپوں میں بہت کم چانس ہوتے ہیں جانے کے جو بھی بڑھ لیں گے ہوتی کورنمنٹ کی ان کو فوری طور پر استعمال میں لائے جاتا ہے ہمارے وہاں پہ یہ چیزیں سامنے نہیں آتے ہیں اسلامباد میں تمام پارٹنیاں جتنی بھی ہیں وہ جاتی ہیں درنے دینے کے لئے وہاں پہ سب جاتے وہاں درنے دینے کے لئے ان کے پاس جناب وہ جگہ ہے لیکن ان بچاروں کے لئے نہیں ہے پھر آپ نے دیکھا کہ سندھہ اس میں شراب اور شباب کی محفلیں ایک دوسرے کو خریدنے میں لگی تھی وہاں پہ کروڑ روپے کا بزنس ہوا حرام خوری ہوئی وہاں پہ ان کے پاس بیسے تھے خرچ کرنے کے لئے وہاں پہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا وہاں پہ ان لوگ کے پاس پہلے بھی بہت حرام کا پیسہ تھا اور پیسے بنانے کے لئے موقع دیا گیا اور غریب امام وہاں پہ پڑھی گئی یہ حالات ہیں بالکل میں آپ کو جب بتا رہا ہوں بہت تکلیف دی ہے انٹرنیشنل لیول پہ یہ کہتے ہیں جی مدد پہنچ رہی ہے ترکی بھی بیج رہا ہے جپان نے بھی بیجی جرمی انگلینڈ سب نے بیجی ہے اور وہ پیسے ابھی یہ سوچ رہے کہ کس طرح ہم نے ادھر سے ادھر کرنے ابھی تک غریب کو گورنمنٹ کے پیسے نہیں پہنچے فوج جو مدد کر رہی ہے وہ کر رہی ہے مگر جو گورنمنٹ کے پاس پیسہ آیا ہم پلاننگ کریں گے داس رب اس کو دے دیئے پانچ رب اس کو دے دیئے اور جب میں نے ان لوگوں کے ساتھ رات تک قائم کیا تو انہوں نے کہا جی ایک پیسہ نہیں ہمیں ملا ابھی تک نہیں پہنچا کسی کے پاس بھی کوئی ایسا پیسہ جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی بدل سکتے ہی ہے جو حلات ان کے بنے ہوئے ہیں جس ویہاں سے وہ لوگ پریشان نے سلاف کیا اوپر سے پھر بارش کا بتایا جا رہا ہے کہ بارش ہے زلزلہ آنا یہ آنا وہ ازاب اس وقت پاکستان کی طرف ہے سب سے بڑا ازاب تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ آپ کے لئے جو اس وقت آپ پہ مسلط کی گئی ہے اور جنہوں نے کی ہے انہوں نے سوچا کہ پہلا ازاب ہم شروع کرتے ہیں واقعی ازاب ان کے اوپر خود ہی آ جائیں گے کیونکہ ان کی حالت یہ ہے پاکستان کو یہ پیچھے یہ تو سندھ کو کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ دوسرے تین سو میں بھی پیچھے چلے جائیں گے بلوچسار کی حالت کا آپ کو اندازہ یہ ہے کہ وہاں پہ کیا حالت ہے اور یہ بجاب ہے وہ اکیلا ان سب کے لئے پھر مدد کرے گا لوگ جب میں نے یہ انکواری کی پرائیویٹ طور پہ کہ لوگ مدد کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ پرائیویٹ طور پہ کر رہے ہیں گورنمنٹ کے بندے نظر نہیں آرہے وہاں اور کوئی گورنمنٹ کا بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو وہاں پہ بتائے کہ میں گورنمنٹ کی طرف سے آپ کی مدد کے لئے میں نے دیکھا وہاں پہ جو مجھے ویڈیوز آئی ہیں ایک پانی کی موتر کوئی دے جاتا ہے کوئی ایک چھوٹا سا شاپر جو ہے اس میں چاول ڈال لے ہوئے ہیں مریانی شریعانی کیا ہے اور بابا انہوں نے ایک کے ایک وقت کا ایک کھانا ہے نہ وہاں میں دور دور تھا کہ کئی گورنمنٹ ایسے حالات ہیں کہ ہر طرف پانی اور ایک اکیلہ گارہ فیملی اندر بیٹھی ہوئی ہیں بچے لے کے چھوٹے چھوٹے وہ بیٹھے ہوئے ہیں بچے گندے پانی میں نکلے ہیں اپنے لئے کچھ تلاش کل کر رہا لے ہیں یہ جو لوگ آکے آج سیاست کر رہے ہیں خواج آسطر جیسے جو کہہ رہے ہیں عمران خان خطرہ ہے وہ جواب دیں کہ جناب آپ نے جب سے گورنمنٹ سمال لی تیس سال سے آپ نے وہاں کو کیا دیا کون سی وہاں شہد اور دودھ کی نہریں بہتی رہی کون سے حالات وہاں پہ ایسے تھے کہ عمام سکون کا سانس لیتی آپ کو نظر ہی نہیں کوئی چیز آئے گی ایسی یہ خیمے جا رہے ہیں سب کوئی جا رہے اکل کے اندر یہاں پہ جگہ اتنی آپ کے پاس ہے وہاں پہ ان کا انتظام کرو جب تک پانی آیا ہوا ہے مضبوط خیمے ہیں وہ دو ان کو وہاں پہ تمام سوالتے ہو رہی چاہیے جتنا پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے وہاں پہ پانی کا انتظام ہونا چاہیے بجلی کا انتظام آئے کا فوری طور پہ یہ جو لوگ یورم میں رہتے ہیں الیکٹرک سٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پانی بجلی وہاں پہ فوری مہیا یہ لوگ کر دیتے ہیں اور کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتے ہیں لیکن ہمارے وہاں پہ مسئیبت یہ ہے کہ اپنی سیاست کے چکر میں ان لوگوں کا بڑا گر کرتے ہیں اور یہ جتنے لوگ آکے یہ تقریریں کار رہے ہیں یہ عمران خان کے خلاف پوچھاتے ہیں کہ عمران خان کا دیان سلاحب کی طرف پورا چلا جائے اور ہم پیچھے سے پھر نیا کوئی کام ڈال دیں تو عمران خان کو یہ خیال دکھنا چاہیے کہ سلاحب والوں کی مدد کریں مگر اپنے نظر ہر جگہ پہ ہونی چاہیے جو گلتی ہے پہلے کر چکا ہے کہ پارلیمنٹ سے آؤٹ ہو گا تھا اور پہ پارلیمنٹ سے آؤٹ ہو نہیں کہ جس طرح انہوں نے صیفے دیئے جو نقصان ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں ناظرین درد جب تک نہیں ہو گا ان لوگوں کے دروں میں مگر یہ ایسے لوگ ہیں گلتی ہے جو جن پر الزامات ہیں رانہ سنال اللہ اس کو کیا درد ہونا مجھے بتائیں ایک قاتل کو کیا درد ہو سکتا ہے وزیراعظم جو آپ کا ہے لاکھوں ملین کھا چکا ہے اس کو کیا درد ہونا کسی گریہ یہ آپ کے لئے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے میں آپ کو بتاتے خدا نہ خاصتہ کوئی اور بارش کا سلسلہ چلتا رہا کچھ عرصہ یا سلاب آ گیا تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے علاق دوبارہ میں نہیں سمجھتا ایک دنی جلدی ٹھیک ہو سکے جتنے خراب ہو چکے ایک ہی بات دوالیہ کرنے میں عمران خان طلاع ہوا ہے آپ لوگوں نے کیا کیا پاکستان کا فلوس اٹھا دیا آپ نے نہ کوئی دارہ ٹھیک رہنے دیا نہ اپنے کوئی خدمت کی صرف آکے باتیں کرتے رہے اور اپنی باتوں میں بھی قائم نہیں دے ایک دو سے کوئی گھالیاں دیتے رہے آپ اس پہ بھی آپ قائم نہیں دے یہ تازہ صورتیار میں نے آپ کو اس لئے بتائی کہ کچھ نہ کچھ لوگ کو شرم آئے ان گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے شاید کسی کو عقل آ جائے شام کو لاتے آج پاکستان کے ساتھ چلیں گے پاکستان پوچھیں گے کیا چال رہا ہے سنا پجام گورنمنٹ پھر خطرے میں اسلام علیکم سر جی والیکم السلام سر کیا ہو رہا ہے سنا پرویزلائی کی گورنمنٹ خطرے میں ہے آپ کو کوئی اطلاع ہے اس کی بکرین چال روز سے یہ انفرمیشن مل رہی تھی کہ ہمارے انمنٹ جو بندے تاول کرنے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم ان کی اپنی 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 سننے میں آرہی ہے لیکن کسی بھی سرکاری طرح سے تک اس بارے میں تصیق نہیں کی یہ بات ضرور سننے میں آرہی ہے کہ پرویز علی کو مزور ہے ہمارا جو خاصا مضبوط ہے تو ہم اس کو اپنی کر دیں جی یہ بھی اطلاع ہمارے پاس ہے زرداری ایک اہم رولدہ دوبارہ کر رہا ہے چہہر اشجاد کے ساتھ رابطے میں اور شہر اشجاد زرداری نواز شریف حمزہ اس وقت اس کوشش میں کسی نہ پرویز علی گورنمنٹ کو گرانے جائے آپ کیا سمجھ کہ یہ کام جاب ہو سکتے ہیں گرانے میں جی دیکھیں پہلے واقعہ دوبے تھے کہ آسف حرید زرداری اور یہ نواز شریف ہے اس کے بعد آسف حرید زرداری چوز ملاقات کی اس کے بعد ان کے تصرکات ان کو چینڈ بھی کروایا تو آسف زرداری زرداری پوری طرح کوشش کر رہے ہیں تو اس طرح امید تو ہے کہ ہوسکتا کہ ایسی بات ہوئی اور جس کے درہ ایس تاول کا اظہار کیا ہو تو اگر تو یہ بات ٹھیک ہے تو وہ چوز پریدر کر سکتے ہے ختم کر سکتے کی اعتماد کے ووٹ جب دبالا کار دیتا ہے کہ ہم نے دبالا لیا لیا تو اگر امید منارف ہو گئے تو پریدر لیا کہ ختم ہو جے کی حملا دبالا آجے گا تو یہ آسف زرداری ہے اس کی کوشش پر نقاب ہے آئی تیر پرلے بھی بھی بات کا جو چوزی پر ویڈ رہے ہے وہ آسف زرداری کے ساتھ تیلیفون گراب میں موجود ہے تو کوشش جا رہی ہے لیکن ابھی تک سرکتالی طور پر آپ اس کی وارد دور میں بنا سکتے کہ کترے آپ جو ہے کترے آپ جو ہے وہ اس وقت زرداری صاحب میں ہفضہ صاحب میں تو بار علاوی تک یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اس میں رابطہ ہو جائے تو اگر یہ ایک سیاسی نور تحار کھلپری مچانے کے لیے کوشش کی جائے کہ یہ پر اس سیٹویٹر پیدا ہو جائے کہ خوف کی خیف پیدا ہو جائے اور یہ کمراج ہے کوئی ایسا گراند کام کرے جس کا فائٹ آمد ٹیکس پونس سکتے جس طرح دوسرے لوگوں نے جہانگیترین اور علیم خان چکر میں دیکھیں بارال فرق تو پڑتا ہے جس علیم خان جس ساتھ سے اور یہ جہانگیترین سے ان کے ساتھ بلکے لیکن آپ اگر اس رحاظ سے دیکھیں جس زیادہ فرق نہیں پڑتا لیکن بارال فرق ان سے پڑتا ہے جب آپ اپ سیاسی پارٹی بڑتے جو آپ ساتھ جلتا ہے اس کی ویسے ضرور فرق پڑتا ہے اگر آپ یہ کہہ دیں کہ آپ پارٹی بیس کے اوپر ایک کسی پارٹی کو ٹیت کرتے ہیں یہ تو اچھے چلز رہے کئی لوگ کیسے ہیں جو پرلے پارٹی پرلے پرلے پارٹی پرلے پارٹی پرلے پارٹی پرلے 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 بتائیے کہ شباز گل کی زمانت کوئی چانس ہے کوئی کوشش تو جاری یہ ابھی تک کامیاب بھی نہیں ہوئی آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے جب بلکل جب کارنون یا اس کی زمانت دے دی جائے تو یہ امید تو بڑی ہے جو غیر رسمی طور پر جو گھلانے گفتوب کی اس منہ نے یہ بتایا تھا کہ ہم پر امید ہے کہ جب ہمارا ادالت میں ہمارا ٹھاکرہ ہوگا تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو حقید ہے وہ چائز صاحب ہے وہ ہمیں پیشے میں نفارت ہو جاتی آج ہائی پورڈ نے کہ صحافی برادری کو تانگ نہ کیا جائے آپ کیا سمجھتی ہے کہ گورنمنٹ آجائے جس آجائے جس مطلق کتنے دن تاک ان کو خراب کیا گیا اب ابھی بھی خطر ہے صاحب حکومت دیکھ حکومت دریکٹل اس حکومت حکومت خلاف جائے گا یا حکومت خلاف بات کرے گا یا پارے پر تدکیز کرے گا یا ہمارے کامنا میں بتائے گا تو ہم اس کو کسی طریقے سے بلینک میں کرے فائی کے ذریعے بہرحال ہائی پورڈ نے اپنا فیصلہ بتا دیا لیکن بہرحال ایسا لگتا نہیں بہرحال سیریس ہو اور اس طرح اتحاب نہ کرے بہرحال لگتا کہ اسی طرح کے ساتھ کے اتحاب تو وہ کرتی رہے سارج یہ بتائیے کہ جو نون لیگ کے بندے ہیں جن پر کیس ہو ابھی تک اسلامباد میں پجاب میں نہیں آرہے نہیں اس میں کچھ لوگ ہیں اسلامباد میں باقی تو کچھ ہے تو وہ پجاب میں وزر کیا تھا جیسے آت آرہ ہے اور دوسرے لوگ تو ان کو پتا کہ ہمیں پجاب چلے بھی گئے تو یہ ہمیں ترستار کر کے اسی طرح جیسر شباز گر کے ساتھ اس کو پکڑا ہوئے اس کو ڈوش کر رہے سلاح دے تو یہ سلاح دے لیکن اسی وجہ سے لوگ اسلام آباد پر رہائش رکھی ہوئی ہیں وزیرا عظم کے ساتھ ہو کے بلکہ جہاں تک آپ کہہ سکتے کہ وزیرا عظم حاؤوس میں بھی اطلاع سی کہ وہ وہاں پہ ٹھہرے ہوئے اور وہ ان کی پچوجکی پائی گئی ہے سر بتائیے کہ عمران خان کے مطلق آپ کیا کہتے کہ اور اضافہ ہو رہا اس کی مقبولیت میں جی ظاہر کی بلاہ جس طرح سربوتا کا جلسہ ہوا ہے اس کے بعد دوسرا جلسہ کیا گیا گیا گجرات میں جیسے آدم دیکھا ہو ہے کہ کس قسم پر لوگوں کی شکر پر آئی ہو زمنی ایمان خان کی لوگوں کا تقلاص ہے لوگوں کا ذہن ہے جی زیادہ تر عمران خان کے ساتھ ہی اور اس کے جلسوں میں پہنے سے زیادہ نکت زیادہ جوش پائے جا رہے جا رہے زمنی آپ سمجھتے ہیں کہ وقت پر ہو جائیں گے جو اسی مہینے میں ہونے ہیں یا یہ سلاحب کی وجہ سے آگے پیچھے کرنے کی کوشی کریں گے یہ نہیں سلاحب ابھی تو نہیں ہوں گے کیونکہ جسلا کی ملک اندر سلاحب کی سیچوئیشن ہے اور آج سے آپ کو پتہ لکھے کہ اسام آباز میں جندرے کے چند کے محسوس کیے گئے ہیں تو دوبارہ بھی یہ بات کیا ہوا ہے تو ملک اندر اس وقت بہت خیبر جمسی کی صورتحال دوبارہ پارشوں کی آئی دوبارہ پیچھ کوئی کی گئی ہے پنجاب میں بھی ایک ایسے دوبارہ پارش کا امکان ہے تو جسلا کی سیچوئیشن ہے جن سارا ڈوب چکا ہے بلوچسات سارا ڈوب چکا ہے ریسیو کام ابھی تار مکمل نہیں ہوئے صرف ایک ایک ایسے فائنس پر سیپی تا کجورت سے رستہ بنایا گیا باکی تمام سرکے اور دکریون کو سالے تین چانسو کلومیٹر کا جو رول ہے اور انفرسٹرکچر ہے وہ تمام چکا ہے تو ایسے حالات کے اندر ریسی الیکشن نہیں ہو سکتے کیونکہ ساری عوام جو ہے جو لوگ ہیں وہ اس کے معنی میں بالکل ان کے گھر میں چکے ہیں وہ خود کوئی ایسا گھر نہیں جاؤں کوئی ایک ایس کی آواز نہ ہوئی ہوگا ایسا گھر نہیں جاؤں اکامل طور پر تباہ نہ ہوا تو اب تو بہت سیادہ سیچوئیشن خراب ہے تو آپ یہ لگانے کے سیم در بلوچسات جو ہے وہ ساری سیچوئیشن اس وقت ہنگابی صورتحال سے گزر رہا ہے تو ایسی حالات کے در امید ہے کہ ایسی الیکشن نہیں ہوگا سار یہ بتائیے کہ جو چیزیں لوگ دے رہے ہیں وہ پہنچ رہی ہیں ان لوگوں تاکہ جو اس وقت مسئیبت میں ہیں جی کچھ تندیر میں آتی ہے جیسے جب آتِ اسلامی ہے کتون فاؤنڈیشن ہے اسی طرح تندیر میں تو کاتری ہے جو پلائیٹ آ رہے ہیں جو اس بات کی طرف تو اچھو دے لے ہیں لیکن جو شیفر ہیں جیسے افترستاری بھی ہیں ان کے جو رضاکار ہیں اور جو دماتِ اسلامی کے رضاکار ہیں یہ وہاں پر وہاں پہ جو ہے ان کو ریلیف کے لیے جا رہے ہیں اپلا کے لے کے جا رہے ہیں خیمے دے رہے ہیں اسی طرح بیری اٹھوٹ کی طرف سے کچھ افراد ہے وہ وہاں پر خیمے بنا کر وہاں پہ ان کو دے رہے ہیں کھانے کے لیے دے رہے ہیں خانے کا رہید کا رہے ہیں جو تین چار پار فیموس جو اینجیوز ہیں وہ اپنا کام کاری کے جو ریپورٹ بھی ہو رہا ہے جو پتا بھی لاگر ہے باقی تنظیم جو ہے جو نون آنگورن آنگریزیز بنی ہوئی ہیں اس کے اندر جو ہے اس کا کمپلیٹری ریپورٹ نہیں آری کہ وہ چلے گئے لیکن جو زیادہ فیموس تنظیمیں ہیں ان کا پتا لگتا کہ آج ان کے دس طرق چلے گئے آج ان کے پانچ طرق چلے گئے آج ان کے خیمت تقسیم کیے راشت تقسیم کیا ہے تو ان کی طرف سے یہ کوشش ہے وہ کی بہت شکریہ سر آپ کا نظرین پجاب گورنمنٹ گرانے کے لیے پوری کوشش کی جاری اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پیرسے کی آفر کی جاری ہے اب جو لوگ دوبارہ بکیں گے وہ پہلے لوگوں کی حالت دیکھ لیں کس ضلط اور اسوائی کا سامنا ان کے کو کرنا پڑا اور میرا خیال ہے کہ سبق حاصل کریں آپ نے دیکھا کہ جو بھی لوٹے بنیں ان کے ساتھ عوام نے کیا سلوک کیا سبسکرائب کریں جو لے رمائے ساتھ